پیارے بچوں اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ اپنے برمی حیل سے ہوں گے بچوں کل کا سببہ آپ نے اچھے برمی سے لکھا بھی ہوگا اور اس کو یاد دیتے ہوگا آج آپ اپنے برمی کتاب ہتا لیں صفحہ نمبر 46 آج ہم اگلا حروف پڑھیں گے اور اس کی لکھنے کی مشکل کریں گے بچوں میں پہلی آپ نے کتاب آپ ہی پنسلوں میں سار میں پہلیں انشاءاللہ دیکھیں آپ پے نمبر 46 یہ آپ کی کتاب پے اوپر صفحہ کی اوپر باکس میں ایک عرف لکھا ہوا ہے اس کی کنک ہے اولادے سے بولا ہے اوپر گموں کھلا اس کا نام ہے سواد اس کا نام ہے سواد شاباش اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ اپنی کتاب کی کتاب کے پیز پر دیکھیں آپ یہاں پر بکسز بنے ہوئے ہیں اور یہ اوپر والے بکسز میں یہ سوخ رنگ میں سواد لکھا ہوا ہے اس کی ایک آنک ہے آگے سے گولا کر کے اوپر پر مکھولا چھوڑا ہوا ہے اس کا نام آپ یاد رکھیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ دیکھیں گے پہچھانے کی اور اس کے لکھنے کی پریکٹس بھی کریں گے اسی طرح ہر بکس میں سواد لکھا ہوا ہے اس کے نیچے کے بکسز میں یہ دورس میں سواد لکھا ہوا ہے دورس میں سواد لکھا ہوا ہے یہاں سے میری طرف دیکھیں آپ ایسے یہاں سے بائیں سے دائیں گے ماں کے آنکھ بنا کے آگے لا کے اس کو گولا کر کے اوپر کو مکھولا چھوڑینا ہے اس کا نام ہے سواد اسی طرح سے آپ لکھتے جائیں گے اس کا نام بھی یاد رکھیں گے اس کو بائیں سے دائیں گے انشاءاللہ یہ پورا بھیج لکھیں گے اس کا نام ہے سواد اسی طرح سے آپ انشاءاللہ یہ پورا بھیج لکھیں گے اور اس کا نام بھی یاد رکھیں کہ اس کی شکل کو پیچان کر رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے گا اس کا اگلا حرف جو ہے اس کے آج ایک حرف پیج نمبر فورٹی ایک لکھالیں آپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی کتاب کی طاپ پر بوکس میں اسواد کی طرح یہ گرف لکھا ہوا ہے اس کے سیر پر اس کے آنکھ پر ایک مکتا ہے اس کا نام ہے زواد اس کے لکھنے کی مشکل کریں گے اور اس کو آپ یاد بھی رکھیں گے انشاءاللہ یہ آپ اپنی بوک پر دیکھیں پی این باکسز بننے ہوئے ہیں اور باکسز میں یہاں آل روی لکھا ہوا ہے سرخہ لکھ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں زواد زواد کی ایک آنکھ ہے آگے سے گولا کر کے اپنی مکھولا چھوڑا ہو رہا ہے اور اس کی آنکھ پر ایک مکتہ ہے اس کا نام ہے زواد اس کو آپ اچھی تکیسے پہچانیں اس کو دیکھیں اس کا نام کی یاد رکھیں اور اس کو لکھنے کی پریکٹس بھی کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی تکیسے یہ یاد بھی جائے گا اور یہ آپ کو لکھنا میں آ جائے گا یہاں نیچے کی باکسز میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈارس میں زواد دکھا ہوا ہے ان ڈارس کو آپ باہن سے دائیں آنکھ بنا کے آنے سے گولا کر کے مو موڑ کے چھوڑ لیں گے اور اس کی آن پر ایک مکتہ ڈالیں گے اور اس کا نام یاد رکھیں گے اس کا نام ہے زواد شاوش اسی تکیسے آپ پھر لکھیں گے دوسری باکس میں ان ڈارس کو آپ باہن سے دائیں آنکھ بنا کے آنے سے گولا کر کے اپر کو لے جائے گے موکھلا چھوڑ دے گا اور اس کی سر پر ایک مکتہ ڈالنا ہے اور اس کا نام بھی یاد رکھنا ہے اس کا نام کی ہے زواد شاوش اسی طرح سے آپ اس کو لکھتے جائیں گے اور اس کا نام بھی یاد رکھیں گے آن باہن سے دائیں آنکھ بنا کے آنے سے گولا کر کے اسی طرح سے آپ یہ سوری بکسز میں یہ زواد لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ لکھیں گے اور ان کا نام بھی یاد رکھیں گے مشاوش اسی طرح سے یہ پورا پیج آپ لکھیں گے اور ان کے نام بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو اچھے طرح سے یاد ہو جائے گا یہ ایک سبق ہے پنسل سے لکھیں گے آپ اس پر انشاءاللہ ہمید ہے آپ کی حروف اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوں گے آپ ان کو گھر پر اچھے طریقے سے یاد بھی کریں گے اور لکھیں گے اور انشاءاللہ پنسل بھی نظر سے لکھیں گے آپ کے لئے یہ بہت آسان ہے یہاں پر حروف بنے ہوئے ہیں ان کو صرف کیا کرنا ہے ملانا ہے دورس کو ملا کے لکھنا ہے اور ان کا نام بھی یاد رکھنا ہے اس لئے سے آپ نے اچھی طرح سے یاد ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ جاتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے